خیبر پختون خواہ میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے مہم کے دوران چھالیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے رپورٹ کر رہے ہیں کامران علی خیبر پختون خواہ میں پولیو وائرس بے قابو جس کے پیش نظر تین روزہ انصدادی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا وزیراعلا میمود خان نے سرویسز اسپتال میں وزیر اطلاع شوکتیوس افزی کی بیٹی کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتہ کیا مہم کے دوران 29 ازلامے پانچ سال سے کم عمر چیاریس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ویکسین پلاتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے خلاف جو من بھی پروپیگنڈا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ ہیں اس میں کچھ شامل نہیں ہے کیا کوئی باپ اپنے بچوں کو غلط دوائی دے سکتی ہے اس وقت گورنمنٹ باپ کے حصیت رکھتی ہے وہ کبھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے قوم کے بچوں کو غلط ویکسین پلائے ونو میں سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے جہاں پر خصوصی سات روزہ مہم چلائی جا رہی ہے وزیراعظم کے فوکل پرسن بابر آتا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بندوق کی نوک پر مہم نہیں چلائی جائے گی بلکہ والدین کو ویکسین کے لیے قائل کیا جائے گا مہم کے لیے سولہ آٹھ سو ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہے روہ سال خیبر پختنخوا سے چوالیس پولیو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ حکومت کا عظم ہے اگلے سال صوبے کو پولیو فری بنایا جائے کیمرمین ملک عدل کے ساتھ کامرانے لی آج نیوز پی شاور